دہیج کے لالچیوں کے خلاف جب لڑکیاں خود مورچہ کھولیں گی تب ہی اس ساماجی بیماری سے نجات ملے گی دوستہ کی ایک بہادو لڑکی نے ایک مثال پیش کی ہے دلہن نے دہیج کی مانگ پر بارات کو بیرنگ لوٹا دیا اس پریبار کو اپنی بیٹی پر فق رکھے اس پریبار کو اپنی سونا پر ناز کیونکہ اس نے ایسی مثال پیش کی ہے جو ساماج کے لیے سیکھ جو دہیج جیسی ساماجی برائی سے لڑنے کی حمد دیتی ہر لڑکی کی طرح سونا نے بھی اپنی شادی کے سپنے دیتی لیکن ان سپنوں کے بکھرنے سے پہلے ہی سمجھ دی اور پھیروں کے بعد دہیج کی مانگ کرنے والے دلے اور اس کے باراتی کو بیرنگ واپس لوٹا دیا ہمیں تو آئی ٹونٹی گانے چاہیے ایک لاکھ اوپے نگر چاہیے میرے پاما کی دیشتی کرنے لگے سب پریبار والے تو یہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا پھر میں نے فیصلہ لیا کہ ایسے دیش لوگیوں کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسی بہادر جو لڑکیاں ہیں جو دہیج کا جنہوں نے دٹکر کے مقابلہ کیا ہے دہیج گروہ دیشتی لوگیوں کا گروہ کیا ہے تو یہ سندیس پورے دیشتی میں جائے ایسا نہیں کہ دلہا انیل کو دہیج نہیں دیا گیا دہیج میں سونا کے پتا نے چار لاکھ کیش کہنے اور پسندیدہ کپڑے بھی دیئے لیکن دہیج لوگی دلہا پکش کی مانگیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پھرے کے سمیں دلہا کی مانگ پر آلٹو کار بھی دے دی گئی لیکن دلہا آلٹو کی جگہ آئی ٹوینٹی کار کے ساتھ ایک لاکھ نقد روپے کی مانگ کرنے لگ سونا اور اس کے پریوار والوں کی یہی مانگ ہے کہ دہیج کے لالچیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ سماج کے سامنے ایک مثال بن سکے اور اس سماجک برائی پر لگام لگ سکے کملیش شرما سہارا نیز بیورو دو سکر